ہیلو ایبریون سانٹھ نو جوان سائنسانوں کی کہانیوں کی سیریز میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی کہانی کا انوان ہے لڑکی اور موتی تقریباً نو سو سال پہلے ایک لڑکی اور اس کا باپ ایک گنے درخت کے سائے میں کاغس اور قلم لے کر بیٹھے تھے وہ سوچنے والا کیل کیل رہے تھے اس لڑکی کا نام لیلا وطی تھا اس کا باپ جس کا نام بازکرہ تھا ستاروں کا علم جاننے والا پیشور نجومی تھا اور مختلف راجوں مہاراجوں کے درمیان میں خدمت سر انجام دیتا تھا ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کیل ریاضی کا جادو تھا وہ گنٹو ساتھ بیٹھے رہ دے اور نمبروں سے کیلا کرتے نمبروں میں چھپے حیرت انگیز جوابات کوجتے اس طرح کے کیل لیلا وطی کے لیے تپری کے ساتھ ساتھ بہت زبردست ذہنی مشق بھی تھے سورج غروب ہونے کے بعد لیلا وطی سونے چلی جاتی اور اس کا باپ ستاروں کے مشاہدے میں مصروف ہو جاتا جو کہ اس کے کام کا حصہ بھی تھا شروع دور سے ہی لوگ ستاروں کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں اگرچہ آج کل کے دور میں ہمیں ماہرین فلکیات اور ماہرین نجوم میں فرق بخوبی پتا ہے لیکن پہلے زمانے میں یہ ماہرین ایک ہی تصور ہوتے تھے سائنس دان جیسے لفظ اٹھارہ سو بیس اس میں سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ایسے لوگ جو دنیا میں موجود مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے انہیں نیچرل فلاسفر کہاں جاتا تھا ایک دن باسکرا کے نجومی دوست نے اسے بہت بوری خبر سنائی اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے ستارے بتاتے ہیں کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی ایک نجومی کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کوئی بھی انسان شادی اور بچوں کے بغیر اچھی زندگی گزار سکتا ہے مگر اس کا ماننا تھا کہ اس کی بیٹی ضرور کوئی ایسا کام کرے گی جس سے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مگر اولاد کے نا ہوتے ہوئے اسے کون یاد رکھتا اس سوچ نے باسکر کو اداس کر دیا اس رات اس نے اپنی بیٹی کی قسمت جاننے کے لیے ستاروں کا مشاہدہ کیا مبارک گڑی کے بارے میں قدیم نظریہ نے اس کو لیلاوتی کی قسمت میں تبدیلی کا ایک اشارہ دیا اگر لیلاوتی اپنی مرضی سے چھنے گئے کسی خاص وقت اور مقام پر شادی کا فیصلہ کرے تو اس کی بد قسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو سکتی تھی باسکرہ نے اپنا کام شروع کیا اس نے پانی سے چلنے والی ایک گڑی بنائی جس سے لیلاوتی کو شادی کا صحیح وقت پتا چل سکتا تھا باسکرہ نے اپنی بیٹی کو سب سمجھایا اور خود گرد چھوڑ دیا لیلاوتی دولہن کا جوڑا پہنے پانی سے چلنے والی گڑی کو غور سے دیکھتی رہی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی آخر کار لیلاوتی کا صبر جواب دے گیا وہ پنجوں کے بل آہصے سے چلتی ہوئی مشین کے پاس جا کر اس پر جھکی ہی تھی کہ اس کے لباس میں سے ایک موتی نکل کر اس مشین میں گر گیا مشین وہی رک گئی مگر اس بات کا لیلاوتی کو اندازہ نہ ہوا خوش قسمت گھڑی نکل چکی تھی اور مشین سے کوئی اشارہ نہیں ملاتا کچھ تاریخدان لکھتے ہیں کہ اس نے صحیح وقت ضائع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی مگر کچھ کے خیال میں اس نے غلط وقت پر شادی کر لی اور شادی کے چند روز بعد ہی اس کا شوہر مر گیا مگر دونوں ہی صورتوں میں لیلاوتی ساری عمر بے اولاد رہی وہ اور اس کا باپ پھر تنہا ہی رہ گئے وہ بہت دکی تھے پھر لیلاوتی کو ایک ترکیب سوجی اس نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ ریاضی کا کھیل شروع کر دیا اس کی مسکراتیں لوٹ آئیں باسکرہ نے ان ریاضی کے کھیلوں کو کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا یہ کتاب بارہ سو پچاس اسوے میں شائع ہوئی اس کتاب کا نام لیلاوتی رکھا گیا یہ کتاب دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار ہوئی جس سے لا تعداد بچوں نے پڑا اور نمبروں کے کھیل سے لطفندوز ہوئے لیلاوتی کے ساتھ کی باقی لڑکیاں جن کی شادیاں اور بچے ہوئے ان کو سب پھول گئے لیکن نو صدیوں بعد بھی وہ لڑکی آج بھی زندہ ہے جس نے اپنے کام سے کئی نسلوں کو متاثر کیا موسیقی موسیقی